ہیلو اسلام علیکم ویلکم تو دکورس اگن آج ہم پڑھیں گے ویٹامنز کے بارے میں تو ویٹامنز جو ہیں وہ کچھ ارگینک کمپاؤنڈز ہیں جو کہ آپ لوگ کے باڈی کے اندر ایک سپیسفیک ایکٹیویٹی کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے تو ویٹامنز جو ہیں کچھ ویٹامنز جو ہیں وہ ایک کوئنزائم کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں کوئنزائم ایک پارٹیکلر ایک پرٹیکلر فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے یعنی وہ ویٹامنز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایسیٹائل کوئنزائم اے تو وہ ویٹامن ہے ایٹسٹر اور کچھ انزائم جو ہے وہ بہترین ریگولیٹر ہے باڈی کے اندر باڈی کے اندر جو سپیسفیک پروپرٹیز ہیں سپیسفیک ایکٹیویٹی ہیں وہ کنٹرول کرتا ہے جیسے کہ فور ایکزمپل ریٹینول یعنی ویٹامن اے جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس یعنی ویٹامن اے جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس آپ کی ویژن کو جو ہے وہ امپروف کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک اس کا فنکشن ہوا ویٹامنز جو ہے اس کی یہ جو ورڈز ہیں اس کو تھوڑا سے ایکسپلین کرتے ہیں پہلے پہلے ویٹامنز جو ہے اس کو بولا جاتا تھا وائٹا آمینز کیا بولا جاتا تھا وائٹا آمینز تو وائٹا آمینز جو ہے یہ اس لیے بولا جاتا تھا کیونکہ جو اس کے سٹرکچرز ہیں وہ سارا کے سارے جتنے بھی ویٹامنز ڈسکور ہوئے تھے اس کے پاس کونسا گروپ موجود تھا امین یعنی NH2 گروپ امینو گروپ موجود تھا تب اس کے ساتھ جو ہے تب ہی اس کو کیا بولا جاتا تھا وائٹا امینز بولا جاتا تھا لیکن آج کل وائٹا امینز جو ہے وہ ویٹامنز میں چینج ہو گیا ہے یعنی آئی این جو ہے اس کے اس کے بعد جو اس آرہ ہے وہ چینج کر دیا گیا ہوا ہے کیوں چینج کیا ہوا ہے کیونکہ کچھ ویٹامنز جو ہیں جیسے کہ ویٹامنزیں وہ ڈسکور ہو گئے ہیں اور وہ ویٹامنز اے کی سٹرکچر کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے پاس کوئی بھی NH2 گروپ موجود نہیں ہے تو آپ لوگ کی پاس وائٹا امینز یعنی جو اولڈ نیم تھا وائٹا امینز وہ چینج ہو گیا ویٹامنز میں تو یہ کچھ نیم جو ہے اس کی کیمیسٹری ہو گئی دیکھیں یہ ویٹامنز ایک ویٹامن اے کا سٹرکچر ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک سائیکلو ہیکزین کا سٹرکچر ہے جس کے اندر سی اے تری سی اے تری یہاں پر ڈبل بانڈ یہاں پر ڈبل بانڈ یہاں پر میتائیلیٹڈ ہے یہاں پر ڈبل بانڈ یہاں پر یہ نہیں یہ کانجوگیشن ہے اور لاسٹ میں آپ لوگ کے پاس ایک فنکشنل گروپ بھی اٹیچ ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹی نول دیکھیں آپ لوگ کے پاس دیکھ رہا ہے اوہ ایلین ہی الکوہولی گروپ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں اور ویٹامن ایک کیا ریسپونسیبیلیٹی ہے ویٹامن اے کی یہ آپ لوگ کے پاس یہ ویژن ہے اس کو امپروف کر لیتا ہے تو یہ اس کی پراپرٹی یہ ایسا ویٹامن ہے جس کے پاس این ایچ ٹو گروپ نہیں ہے اگر این ایچ ٹو گروپ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وائٹا آمائنز جو ہے یہ فردر ویٹامنز جو ہے وائٹا آمائنز جو ہے وہ نیم کنورٹ ہوا وائٹا منز میں کلیر ہے تو کچھ نہ کچھ آپ لوگ انہیں سنو گا ویٹامن سی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں سکوربیک ایسڈ بھی اس کو کہہ لیتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ کا کیا مقصد ہے کسی بھی باڈی کے اندر اگر کوئی ریڈیکل یہ آپ پر میں نے جنرلی لیے ہوئے ایسڈ بھی 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 کیپچرنگ جو ہے وہ کون کرتا ہے اسکاربی کیسٹ یعنی ویٹامن سی وہ ریڈیکل کیپچرنگ کرتا ہے انٹی آکسیڈن یعنی انٹی مینز اگنسٹ آکسیڈن مین ریڈیکل تو ویٹامن ڈی آپ لوگوں نے سنو اگر اسپانسیبل فار بون فانکشن بون کے پراپر فانکشن کے لیے ہمارے پاس جو ہے ویٹامن ڈی جو ہے وہ اس کو کولک کیلسی فیرول کیلسی فیرول بھی اس کو کہتا ہے اور ویٹامن کے جو ہے وہ بلٹ کلاد ہے فار ایکزمپل کوئی بھی باڈی کے اندر اگر وونڈ آگیا ہوئے تو بلٹ فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ویٹامن کے کیا کرتا ہے یہ بلٹ کو کیا کرتا ہے کلوٹ کر لیتا ہے یعنی وہ بلٹ فلو کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے بلٹ فلو جو ہے وہ نیچے کے نیچے رکھتا ہے یعنی بلٹ فلو اوورال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سا ویٹامن کے کام آتا ہے ویٹامن بی کمپلیکسز جو ہیں وہ فیزیولوجیکل فنکشن کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی کسی باڈی کے اندر جیسے فار ایزمپل برین کی پراپر فنکشن کے لیے ویٹامن بی کمپلیکسز چاہیے اور ہرٹ کی پراپر فنکشن کے لیے کوئی بھی باڈی کے آرگن کے پراپر فنکشن کے لیے ویٹامن بی کی ضرورتی نہیں ہے ایک قسم کا آپ لوگ کو انرجی یہاں سے مل سکتی ہے ویٹامن بی سے تو ٹائپس اف ویٹامنز جو اس پر بات کرتے ہیں تو اس میں فیٹ سالوبل اور وارٹر سالوبل دونوں اس کے دو ٹائپس ہیں فیٹ سالوبل زائر سی باتا ہے گر فیٹ سالوبل ہے تو لیپیٹ تو نان پولر ہے لیپیٹ کی آئے فیٹس ہیں تو آپ لوگ کے پاس اگر کوئی فیٹ سالوبل ہے تو وہ نان پولر ویٹامن ہوگا کیونکہ لائیڈ ڈیزال لائیڈ تو یہاں پر تو نان پولر سالوبل ہے اگر وہ نان پولر میں ڈیزال ہوگا تو وہ نان پولر ہوگا تو ویٹامن ا اور ویٹامن ڈ ا ای کے اس کی پولرٹی ہوگی یہ سالوبل ان وارٹر ہوگا سی اور بی ایسے ویٹامن سی اور ویٹامن بی کمپلیکسز ایسے جو ویٹامنز ہیں جو کہ آپ لوگ کی پاس پولر بھی ہیں اور وارٹر سالوبل بھی ہیں سمجھا گیا ہوگا تینکیو